ان کے لئے آپ تاریاں بجائیں گے اور میں یہ اینڈ میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان کی بھی باری آئی ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور میں ان بچوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے مخت سکھا ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ آگے لوگوں کو مخت سکھائیں تاکہ اگر ان کی ضرورتیں پھولی رسکتی تو اور بھی ہماری قوم کے بچے جو ضرورت مند ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں ان کو بھی سکھائیں تاکہ یہ بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں بہت شکریہ جی سیمسن انمائلوال صاحب آپ یہاں پہ نشید لائیے اور سیڈکر لیجئے مسلمنک نون کے خادم کامران شدار جڑ سال میں آپ کو اتاتا چلوں یہ ہمارے بہت پیارے بھائی جو ہیں یہ ہماری سسٹر سسٹر سٹیلا کے ہزمن بھی ہے اور آپ دیکھیں ان کے بچے بھی ہیں اور بچے کے باوجود ان کو ٹائم دیا بیگم کو ٹائم دینا گھر گریستی فیملی اس کے باوجود is qualified سوہید بھٹی صاحب آپ آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ اس ٹیج پہ آئیے بھٹی صاحب بلیز نسیم یسو کے عظیم اور بابرکت نام میں تمام بہنبانیوں کو میری طرف سے سلام دیکھو جب میں یہاں پر آیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہا گیا جی کہ ٹائم بہت شورٹ ہوگا تو آپ کو دو ستائی ملت دے گیا میں نے کہا جی تھی لیکن میں یہاں کی انتظامیاں سے تھوڑا سا ٹائم لینے کی اپیل کروں گا کیونکہ یہ فیلڈ ہے تو جب آپ اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر بات کرنے کا بھی آپ کو مزا آتا ہے جیسے غزالہ باجی نے تمام لوگوں نے بزنس کے حوالے سے بات کی ہم ان بچوں کو اپٹی شیف کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور ان کو دعائیں بھی ہم دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جس طرح کی سچویشن میں ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں تو خدا ان کے ساتھ ہو اور ان کو ترقی دے اور میں ساتھ میں یہ بھی ان کے لئے دعا کروں گا کہ خدا ان کو سب سے پہلے عقل اور دنائی دے کہ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کی انویرمنٹ کو سمجھنا ہے غزالہ باجی اکلیس میری بات سنو اس انویرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے ہم نے بزنس کرنا ہے میں اپنی بات کے ٹیم جو ہے نا رزالہ باجی میں آپ سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں میں اپنی لائف کے ٹیم پارٹ آپ کو بتا کر رہا ہوں دوہزار سکس کے اندر میں کراچی چیمبر کا مہمبر بڑھا ہوں اس وقت میری ایک چھبیس سال تھا بہت چھوٹی سی عمر میں میں نے اپنے فیملی بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹس شروع کیا میرے ابو کراچی سلاٹا کا اس سے راو لیدر جو ہے وہ پرچیس کرتے تھے پھر اس کو نمک لگا کے ہم مارکٹ میں سیلز کرتے تھے میں نے کراچی انیورسٹی سے الیکٹرونک میڈیا میں ماسٹر سٹیز گیا وہ ماسٹر سٹ کنے کے بعد میں نے اپنا جو ہمارا فیملی بزنس تھا میں نے اس کو ترجی دیا ایک ٹائم تھا کہ میرے والد صاحب جب انہوں نے گودام میں کہتے تھی کہ آج اوہ تو نہ کہتا تھا نہیں مجھے سمیل لاتی لیکن جب میں نے وہ اس مبالہ زندگی میں آگے نکلا چیزوں کو اندرسٹینٹ کیا تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں جوہب جوہے وہ کوئی بیتر سلوشن نہیں ہے پھر میں نے اپنے جو لیدر کا بزنس تھا اس کو رسپیکٹ دیا اور بالکل کھلے دل کے ساتھ میں اپنے قدام میں اپنے بھو کے پاس چلا جائے کہ بھائی یہی کرتے ہیں تو جب میں بزنس لائنگ میں آیا تو میں پہلے ریجسٹرڈ ہویا ایف بی آر سے پھر میں کراچی چیمبر کا میمبر بنا پھر میں تریڈ ڈیولیمنٹ اتھوٹیوں پاکستان کا میمبر بنا یہ دو منٹ جو ہے نا غزالہ با جی میں ان کے دو منٹ ہی لیتا ہوں لیکن یہاں پر سب نے بات کی بزنس کی انکرلمنٹ کی بات کی لائنگ میں آگے بڑھنے کی بات کی تو گفتگو کے آغاز سے میں نے اپنے لوگوں اپنی انتظامیاں سے بھائی تھوڑا ایکسا ٹائم لیا ہے تاکہ یہ میرے پیچھے آگے مجھے یہ نہ بولے کہ بھائی آپ آگے آگے جہاں رہے ہو ٹائم کام نہیں اچھا تو میرا نام جو ہے وہ سہیل بھٹی ہے مارک لیگر کے نام سے میں ریجسٹر ہوں سلانہ ٹیکس پیر ہوں میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بشب خادم بھٹو صاحب بڑی اچھی طرح سے یہ مجھے جانتے ہیں میں اور بھی پاسٹر سہبانز کے نام لوں گا جس میں سرکراز بیلیم صاحب ہیں آشر منشا صاحب ہیں تو ان دوستوں کے ساتھ پاسٹر سہبانز کے ساتھ میں نے بہت اچھا قائم بودھ آیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں بزنس کی میں نے بہت چھوٹی ایج کے اندر میں بزنس میں آیا میں نے پاکستان کے اندر اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں بزنس کے اندر اس کے میں نے وہ نشید و فراز دیکھے ہوئے ہیں کہ اس کو بیان کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے جیسے ایک دوست نے کہا کہ مذہبی جو ہمارا سٹیکچر ہے وہ ڈیمج ہو چکا ہے وہ اس طرح سے اس لیول پہ جا کے اپنے لوگوں کے لئے افرڈ نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنی چاہوں میں ادھر سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے لوگوں کو سٹڈی کیا اور ہمارے لئے ایک اچھا پلین جو ہے وہ پاکستان میں پیش کیا یہاں پر یہ علم ہے ابھی کہ جو ہم اندر کے لوگ ہیں جو ہم پاکستان میں ہیں ہم اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش نہیں کر رہے لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں میری بہت سارے ایج میری گام ہے باجی رضالہ لیکن میں نے انٹرنیشنل لیول پر جو ہمارے جو فارنرز ہیں ہمارے یہاں سے ہمی گیٹھ وہاں ہو کر کے گئے ہیں ان کی میں نے باتیں سنی ہیں ان کو میں نے سٹڈی کی ہے ان کے اندر بہت درد ہے لیکن جو ہمارے یہاں پر سیاخی لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے لیکن آج میں سچ بول کے جانے گئے بلکل یہ اندر سے خالی ہے یہ صرف اپنی دکانگاریاں چلا رہے ہیں ان کا کوئی جو ہے نا ملدب ہمارے لوگوں کے لیے کوئی سٹرونگ ایفرٹس نہیں میں نے واضح کیا ہے کہ میں اپنے خادمین کے ساتھ بہت اچھا ٹائم میں نے گزارا ہے جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اگلا کیسا ہے اور میں کیسا ہوں اچھا دوسری بات ہم کریں گے سیاست میں بھی میں پاکستان فرپس پارٹی کا ورکر لیکن میں سیاسی غلام نہیں ہوں میں سیاسی غلام نہیں ہوں میں پہلے نمبر میں بات کروں گا اپنے لوگوں کی ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جیسے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ خالستان جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے اس میں کوئی سیاسی انوالمنٹ نہیں ہے سیاست میں ہم پارٹیوں کے غلام ہیں لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں یہ تاہر بھائی کو جو ہمارے یود کے منلوب نوجوان ہیں اور دعا گو ہوں ان کے لیے کہ یہ بزنس کے اندر آگے بڑھیں اور فرسٹ اف آل یہ پاکستان کی انوالمنٹ کو سمجھے جو ہمارے لوگوں کے لیے ہے رضی اللہ بھائی جو بزنس ہمارے لوگوں کے لیے ہے تو یہاں پر جو تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں آج ایک ریکویسٹ کروں گا میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا چینل چلال ہوں لیکن آپ جو شوشلسٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو گزادہ باجی پلیز لسن ہے آپ لوگ جو کراچی کے اندر بزنس میں ہیں تھوڑا سامپر پروٹیکٹ کرے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے باجی آپ آجاؤ بجو کراچی کے اندر